راجستان کے بارمیر زلے میں ایک محلہ کے ساتھ ریپ اور اس کے بعد جلا کر ہتیا کر دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے جودپور کے سرکاری اسپتال میں پیڑت محلہ کی موت ہو گئی ہے اس کے پہلے علاج کے لیے اسے نیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں پر اس کے پریوار والوں نے ہنگامہ کیا پریوار والے اس بات سے کافی ناراض تھے کہ محلہ کی کیس میں پولس نے ایف آئی آر تک درج کرنے میں دیر کی ہے فیلحال ریپ کے بعد تیزاب سے جلا کر اس کی ہتیا کرنے کے آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس آروپی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے کل دن آنکھ سات اپریل کو پولس تھانا پچپدرہ پہ ایک لکھیت ریپورٹ پریوار دیا کے پریجنوں نے یہ پرستود کری تھی جس کا مجموعن کچھ اس پرکار کا تھا کہ جو مرتکہ ہیں وہ چھے اپریل کو گھر پر اکیلی تھی جس سمیں ان کا پڑوس میں نواصرت ایک آروپی شکور خان جو ہے وہ ان کو اکیلہ دیکھ کر گھر پہ آیا ان کے ساتھ بلاتکار کر رہا تھا اور جس پر انہوں نے شور مچایا تو آس پڑوس سے کچھ عورتیں کھٹی ہوں مجموعن میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اپنے ساتھ تھینر جیسا کوئی پدارت جولنشیل پدارت ساتھ لے کر آیا تھا جس کو اس نے پیڑیتا کے اوپر ڈال کر اور جلانے کا پریاس کیا پیڑیتا کیونکہ مجروب تھی تو پریجن اس کو تتکال بالوترہ میں اسٹھت ایک پرائیویٹ ہسپتال میں رات میں کوئی چار کے لئے لے گئے رات میں قریب ایک بجے کے قریب یہ سوچنا ملی ہے کہ جہر علاج پیڑیتا کی مرتی ہو گئی ہے جس کارن سے اس میں دھارہ تین سو دو ایجاد کی گئی ہے یہ اشوک گلوت صاحب کی سرکار راجستان کی ورطمان سرکار جس دن سے اسٹیتو میں آئی ہے اس دن سے راجستان میں مہیلاؤں کی عجت آج خطرے میں گھر سے باہر نکلنے میں بیٹیاں گھبراتی ہیں کہ کب کہاں اور کیا انہونی ان کے ساتھ میں گھٹیت ہو جائے مہیلاؤں کی پرتی جو اتیار چاہ رہے ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں سپیشلی جو ہماری دلت مہنے ہیں وہ ابھی تک بلکل ارس ارکشت ہیں اور اتنے بڑے بڑے پرادوں کو انجام دے کر اب پرادی سوچتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا آج بھی ایک اکبار میں خبر آئی ہے کہ گینگ ریپ کرنے والوں کو بائزت بری کر دیا گیا ساؤت میں تو اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو منوول بڑھتا ہے بلاتکاریوں کا اور ایسی گھٹناوں کا انجام دیتے ہیں دیکھیں جو آروپی ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اسی تائم تورنسی گرفتار کر لیا گیا ہے اب آگے جو ہے انہوں نے بی جے پی نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر آج ان کا پلان تھا کہ وہ یہاں پر بند رکھیں گے لیکن اب کیونکہ پریوار اور ان کی بیچ میں سہمتی بن گئی ہے بیر رکھ سہمتی بن گئی ہے تو بن نہیں رہے گا لیکن پوروک کڑیش آج یاکش جو ہے بی جے پی کے ستیش پورنیا وہ وہاں پر بالوترہ پہنچیں گے اور پریچنوں سے ملیں گے اور اس کے بعد میں جو دھرنا وغیرہ تھا وہ کل راڑ کو سماپ ہو گیا ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محلہ سے جو انتم سلسکار ہیں وہ آج ہو سکتے ہیں ساٹھ ہی جو ان کی جو مانگ تھی کہ بھئی اس میں موافضہ وغیرہ ملے اس پر ابھی بات ہو رہی ہے پیڑت پردیوار نے مانگ کیا تھا کہ ان کو موافضہ ملنا چاہیے اور بچوں کو سرکاری نوکری بھی ملنی چاہیے ویسے بچے بہت چھوٹے ہیں اس میں چار بچے ہیں اس محلہ آئی تھی اس کیس کو فارس ٹریک کریں گے یا نہیں یہ دیکھنا آگے ہے لیکن فلحال ابھی وہاں سے پرشاستری کی طرف سے اس پردیوار کے پیڑت رہنی ہے